تو پروڈکٹ ہنٹنگ ڈسکس کر رہے تھے اور سرچ کے تھو ہم لوگ پروڈکٹ کو اپروچ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو سپلائر کے پاس ہنٹ کریں گے بیسک کریٹیریا آپ لوگ کے پاس آلڑی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے اچھا تو اس کریٹیریا میں ہم نے پروڈکٹ کو پہلے دیکھنا ہے یہ ہمارے پاس ایکسٹینشن چال رہی ہے لاسٹ کلاس میں نے آپ لوگوں کو انسٹال کروائی تھی ہے تو ابھی ہم نے اپنے کریٹیریا والی پروڈکٹ دیکھنی ہے جس میں ایمازون نام ایمازون کیوں نہ ہو لسٹنگ کے اوپر اس کی ریزن یہ کہ اگر ایمازون اس چیز کو بیچ رہے تو آپ ایمازون کے ریٹ کو کمپیٹ نہیں کر پاتے اور جب آپ ریٹ کو کمپیٹ نہیں کر پاتے تو پھر آلٹی میٹلی آپ کو سیلز نہیں آتی ایمازون آپ کی باری نہیں آنے بھی تھا ایک یہ لسٹنگ مل گیا اس میں ایمازون اس کو نہیں سیل کار رہا اس کو ہم اوپن کار لیتے ہیں اپنے پاس اس کے علاوہ اور دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ایک پیج پہ کوئی ریزلٹ نہ شو سیکنڈ پیج پہ چلے جائے تھرڈ پہ چلے جائے اس طرح آپ نے تین چار پیجز کو ایک دفعہ سے دیکھ لیتے ہیں چلے خیر اچھا یہ ولی بھی ہے یہ ولی جو آئیٹم ہے نا اب اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جو ہم نے پہلے اوپن کی تھی اور ایک یہ ولی ان دونوں میں ڈیفرنس کی ہے ایمازون اس میں بھی نہیں ہے لیکن اس میں ایف بی اے سیلر بھی نہیں ہے ایف بی ایم سیلر ہے ایف بی اے سیلر نہیں ہے ایف بی اے سیلر کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ ہم نے پرڈکٹ کو ایف بی اے کرنا ہوتا ہے اور جو زیادہ ویٹ والی پرڈکٹس ہوتی ہیں جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اس پرڈکٹ کے اوپر ہمیں شپنگ کاسٹ زیادہ آتی ہے مدب ڈیلیوری کاسٹ آپ کہلیں ہیڈلنگ کاسٹ پرڈکٹ کو ایمازون جو ریسیو کرتا ہے اپنے پاس ویرو اس میں سٹور کرتا ہے پھر آگے اس کو کسٹور کو ڈیلیور کرتا ہے تو اس کی کاسٹ زیادہ آتی ہے اور اس طرح کی پرڈکٹس کو آپ ایف بی ایم کر سکتے ہیں ایف بی ایم میں آپ لوگ جو ہے نا باہر کا کوئی بھی پرپ سینٹر یا کوئی ویروس آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی چیتیں آگے چل کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے اچھا اوپن کرنے تھے اس کو بھی میں ساتھ اس کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے اچھا تو یہ بھی پرڈکٹ اب اس پرڈکٹ کا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کرائٹیریا سے اس کو میٹ کرنا ہے کرائٹیریا میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا ایک تو بی ایس آر اس کا توم ہونا چاہیے ایف بی اے کے لیے ٹھیک ہے جو جو پرڈکٹ ہم نے ایف بی اے کرنی ہے اس میں بی ایس آر ہم دیکھیں گے ایٹی تھوگن تک مدب بان سے لینے یا پانچ سو سے لینے آگے ایٹی تھوگن تک ہم چلیں گے تو پرڈکٹ کی جو ڈیمینشن اور ویٹ کم ہونا چاہیے میں نے چار پاؤنڈ ویٹ آپ کو کہا تھا اس کا اٹھائیس پاؤنڈ ویٹ ہے مدبکہ یہ والی جو پرڈکٹ ہے یہ ایف بی اے نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو ایف بی اے کرنے کے لیے زیادہ آپ کو ہیلتھ اور آس ہول کی کٹیگری میں پرڈکٹس ملیں گے یہ پیٹ کے ٹوائز ملیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور پیٹ کی ایسیسریز ہوتی ہیں بیوٹی پرڈکٹس آ جاتی ہیں مضب چھوٹی آئیٹمز ہوتی ہیں نا وہ ایف بی اے کے لیے بڑی وہ پرفیکٹ ہوتی ہے تو اس طرح کی پرڈکٹس کو آپ ایف بی اے ہم کرتے ہیں مرچنٹ پولفیلمنٹ جس کو آپ بولتے ہیں اچھا لسٹنگ وان ایٹی ڈیز اولڈ ہے ایک سوسی دن پرانی یہ والی لسٹنگ ہونی چاہیے اٹ لیسٹ اچھا اس کے علاوہ برینڈ برینڈ کو دیکھنے برینڈ سیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ برینڈ نہیں سیل کر رہا جا تک میرا حیالہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اچھا تو یہ چیزیں ہو گی اس کے بعد اب بی ایس آر والی بات پہ آتے ہیں کہ بی ایس آر کیوں ضروری اور بی ایس آر سے آپ نے سیلز کی طرح چیک کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ ایک ٹول یوز کریں گے اب اس کا بی ایس آر اس پروڈکٹ ہے ٹرپل ٹو ان پیٹ سپلائیز ٹھیک ہے نیو ٹیب اوپن کر لی نہیں ہے نیو ٹیب اوپن کرنے کے بعد آپ سمپلی یہاں پہ لکھیں آم ایف بی اے ٹولکٹ ایف بی اے ٹولکٹ ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ لکھیں آپ نے اس کو سرچ کر لینا کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کیٹیگری میں آنا یہاں پر کیٹیگری آپ دیکھیں کچھن اینڈ ڈائین ہوم اینڈ کچھن ڈیوٹین پرسنل کیر آپ نے پیٹ سپلائیز کی کیٹیگری میں اچھا جی یہ پیٹ سپلائیز کی کیٹیگری آگئی اب اس کا بی ایس آر پرڈکٹ کا تھا ٹرپل ٹو تو ٹرپل ٹو اگر ایک پرڈکٹ کا بی ایس آر ہے تو اس پرڈکٹ کی پائر ڈے سیلز کتنی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ جو ٹول ہے یہ ہمیں ایگزیکٹ فگر نہیں دے گا کہ پرڈکٹ کی پائر ڈے کتنی سیل ہے لیکن یہ ہمیں ایک آئیڈیا دے دیتا ہے کہ ایوریج آئیڈیا کی اتنی سیلز کی ہو سکتی ہے let's suppose کہ on average یہ کتنی کہہ رہا ہے کہ more than 39 اس کی ایوریج ہے 30 days ایوریج ہے کہ مذہب کہ تیس دن کی ایوریج میں پر ڈے اس کی جو سیل ہے وہ 39 ہے ایک دن کی سیل 39 ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ 35 بھی ہو سکتی ہے یہ تیس بھی ہو سکتی ہے یہ پنتالیس بھی ہو سکتی ہے پچاسی مطلب یہ 39 کے ادھے گھوم رہی ہے سیلز کی ٹھیک ہے کہ اتنے یونٹس اس کی سیل ہے اچھا اگر بی ایس آر زیادہ ہو پروڈکٹ کا let's suppose کہ بی ایس آر بیس ہزار ہے ٹھیک ہے ٹونٹی تھاؤنڈ اگر بی ایس آر پروڈکٹ کا تو پروڈکٹ کی کتنی سیل ہوگی چیک کریں یہاں پر سکس سکس یونٹس پر ڈے اور اگر بی ایس آر ہوتا پچاس ہزار ہے تو پر ڈے دو یونٹ کی سیل پروڈکٹ کی ہوگی تو آئی ہوپ کہ بی ایس آر والا کانسپٹ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں میں اس کو پروڈکٹ کا بی ایس آر اگر ٹو ہنڈر ٹھیک ہے تو کتنی سیل ہے مور دن ٹھائٹی نائن ٹھیک ہے تو سیلز زیادہ ہوگی بی ایس آر کم ہوگا سیلز زیادہ ہوگی بی ایس آر اگر زیادہ ہوگا let's suppose دو لاکھ ہے بی ایس آر ٹھیک ہے دو لاکھ بی ایس آر والی پروڈکٹ کی زیرو سیل وہ یہاں پر بتا رہا ہے لیکن زیرو ہوتی نہیں ہے آپ کو دو تین دن بعد کوئی ایک دو آرڈر آ جاتے ہیں اس پرڈکٹ کے اوپر بھی اوکے اچھا اب یہ کٹیگریز ہی پیٹ سپلائیز کی اب یہ جن کٹیگریز میں آپ کو بلو بلو زیادہ نظر آ رہا ہے نا یہ بھلا ان کٹیگریز میں سیلز زیادہ ہے اس میں یہ دیکھیں بڑی کم ٹرافک آ رہی ہے یہ بلو کلر جو ہے نا یہ ٹرافک ہے یہ بھلی ٹریک پرڈکٹس یہ جو پرڈکٹ کے اوپر لوگ سرچز کا آ رہی ہیں اچھا کیٹیگری سرچ کرتے ہیں ہیلتھ والی اس کے اندر اگر بی ایس آر پرڈکٹ کا ہو ٹرپل ٹو تو اس میں کتنی سیلز ہیں چیک کرتے ہیں نائنٹی ایٹ مطلب کہ پیٹ سپلائیز کی کیٹیگری کے ساتھ اگر اس کیٹیگری کو کمپیر کریں تو اس کیٹیگری کی پرڈکٹس میں ڈبل سیلز ہیں اس کیٹیگریز کے نصفت بلکل سیلز اگر زیادہ ہوگی تو کمپیٹیشن بھی زیادہ ہوگا لائک کمپیٹیشن کس طرح کا ہوگا پرائیس وار ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو گا اگر آپ نا آپ نے کوئی پرڈکٹ ہنٹ کی ہے اور اس پرڈکٹ کے اوپر آپ کو پوٹی پرسنٹ بچ رہے لیٹس سپوز کہ سو کی بیچ رہے ہو اور چلیس آپ کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کتنے یونٹ سیل کر رہے ہوگی اس کے دس یونٹ میں بھی آپ لیٹس سپوز آپ دس یونٹ پائر ڈے اس کے سیل کر رہے ہو چلیس ڈالر کا پروفٹ پر یونٹ کمار رہے ہو آپ ٹھیک ہے جب کمپیٹیشن آ جاتا ہے الٹیمیٹلی پھر سیلز بھی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے مارجن ڈکریز ہو جگہ پھر بات آ جاتی ہے والیم پہ پول سیل پہ آپ پروفٹ کم رکھ رہے ہو اور سیلز زیادہ کھا رہے ہو سمجھو بات کو مطلب کہ جہاں پہ آپ نے دس یونٹ بیچ کے آپ نے دو سو ڈالر کمانے ہے وہاں پہ آپ نے سو یونٹ بیچ کے دو سو کمانے ہے تو یہ بھی مطلب کے بیچ میں چیزیں آ جاتی ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ چیزیں بیریٹ کرتی ہیں پروڈکٹ وہ والی چوز کرو جس میں کمپیٹیشن نہیں ہے تو یہ بھی چیزیں آپ کو آگے جاتے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی جب آپ پیکٹیکلی چیزوں کو پرفارم کر رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اچھا گروسری کی کیٹیگری میں اگر لیٹس سکوٹ دو ہزار بی ایس آر ہے بڑے عام گروسری کی کیٹیگری میں تو بڑے عرام سے دو دار بی ایس آر کی پروڈکٹ آپ کو مل جاتی ہے کیونکہ یہ کیٹیگری گیٹڈ گیٹڈ کیٹیگری میں امازون ہر کسی کو آلاؤ نہیں کرتا کہ آپ پروڈکٹ کو سیل کرو ہر بندے کو نہیں آلاؤ کرتا تو اس کے لیے یہ کیٹیگری آپ کو آنگیٹ کرمانی پڑتی ہے مازون سس کا آنگیٹنگ کا پروسیجر میں آپ کو آگے چل کے بتا دوں گا کہ وہ آپ کس طرح کروا سکتے ہیں تو جب ہر کسی کو آلاؤ نہیں ہے تو ہر بندہ اس میں آئے گا بہنی کمپیٹیشن بھی کم ہوگا تو آلٹیمیٹلی آپ جتنا مرضی سیلز لے کہ اب مارچنٹ ہے اپنا موسی جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو انگیٹ کر لیتے ہیں جو مذہب نہیں ہوتے پھر وہ یا سرویسز پر چیز کرتے ہیں آہ انگیٹنگ کی تو آہ اس کی کیٹیگری بھی انگیٹ کرنے کے جو ہے نا وہ آپ کوئی راؤنڈ آباؤنڈ ٹو ہنڈر ٹو فائی ہنڈر ڈالرز آپ کلائنٹ سے چارج کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس کلائنٹ آ جاتا ہے فائبر پہ یا پورک پہ کہ مجھے گروسری کی کیٹیگری انگیٹ کر دیں آپ پر عام سے دو سو ڈالر مانگ لیں اسے وہ آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں یہ چیز آپ لوگوں کو میرا خیال ہے کلیر ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں پروڈکٹ کو ہم نے دیکھنا ہے سپلائر کے پاس ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ پروڈکٹ کی پرائیس ہمیں کتنی کم ملتی ہے مطلب کتنی سستی پروڈکٹ ملتی ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ آپ نے سپلائر پر میچ کرنی ہوتی ہیں پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ پروڈکٹ کا ٹائٹل ہے ٹھیک ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے تین دفعہ کلک کریں گے تو پورا ٹائٹل آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں بھی نہیں ہو رہا اس کو آپ اس طرح کر کے سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں اس کے بعد آپ کریں گے سرچ گوگل لیکن سرچ گوگل کرنے سے پہلے آپ ایک اور چیز کریں گے اس کے لیے آپ نے آنا ہے یہاں پہ نیو ٹائپ کے اندر نیو ٹائپ میں آکے آپ یہاں پہ گوگل ڈاٹ کوم اوپن کر دیں اچھا جی گوگل ڈاٹ کوم اوپن ہو گیا اب یہاں پہ آپ کے پاس سیٹنگز شو ہو رہی ہے یہ نیچے اس جگہ پہ ہے ٹھیک ہے آہ رائٹ کورنر میں سیٹنگ کے اوپر کلک کریں سیٹنگ پہ آ جانا ہے آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد آپ یہاں سے اپنا ریجن جو ہے نا یہ ریجن سیٹنگ یہاں پہ کر دیں گے پرٹیکلر مارکٹ جس مارکٹ کے اندر آپ نے پرڈکٹ کو سیل کرنا جس مارکٹ میں آپ لوگوں نے فور سے ریلیٹڈ چیزیں ہمیں سیل کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے فور سے ریلیٹڈ بھی کریں آپ جو چاہیں آپ سیل کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر اگر ایمازون آپ کو الاؤ کر رہا ہے ایمازون اگر آپ کو کوئی چیز الاؤ کر رہا ہے کہ آپ سیل کر سکتے ہیں تو آپ کر رہے ہیں اس کو سیل بٹ میک شور کہ برینڈ اس پرڈکٹ کو خود سے سیل نہ کر رہا ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس پرڈکٹ کے اوپر آئی پی کمپلینز نہ ہو آئی پی کمپلینز کس طرح چیک کرنی ہے وہ آپ کو کچھ ٹونز میں پروائیڈ کر دوں گا اس کے طرح آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے بھی گوگل میں آپ لوگوں نے ریجن سیلیکشن کر لے نہیں ابھی ہم یونائیٹڈ سٹیٹس میں کام کریں تو یونائیٹڈ سٹیٹس کو یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کر رہا ہے میں نے آلرڈی کیا ہوا اے گیس یہاں پہ ٹھیک ہے سیو کر لے اس کو یہاں پہ سیو کرنے کے بعد اگین آپ نے اسی پہ آ جانا سیٹنگ پہ جائیں گے ایڈوانس سرچ پہ آئیں گے ایڈوانس سرچ پہ آنے کے بعد آپ یہاں سے ریجن یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے یہاں پہ ریجن اپنا سیلیکٹ کریں گے یونائیٹڈ سٹیٹس ٹھیک ہے ایڈوانس سرچ پہ کلک کر دیں گے اب یہ آپ کو سارے جو بھی آپ اس کے پر سرچ کریں گے یہ آپ کو یو ایسے کی ویب سائٹ سکھائے گے یو ایسے کے ریزلٹس شو کروائے گا ٹھیک ہے تو اس کو بے شے کلوز کرتے ہیں ٹولکٹ جو ہے اس کو آپ لوگوں نے جب انسٹارٹ آپ نے کام کرنا تو آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ بی ایس آر آپ کو پھر اگین اس ٹول کے اوپر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ صرف بی ایس آر کا نمبر دیکھیں گے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں اس کی کتنی پائیڈے سیل ہو سکتی ہے اچھا اس کو اس کو بھی اس کو بھی اور اس کو بھی اچھا اس دن کا لیپ ٹوپ بند پڑا تھا آج ہی آن کی اچھا تو اس کو اب آپ پرائٹ کلک کریں سرچ گوگل کریں گے سرچ گوگل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے ویب سائٹس آ جائیں گی جہاں جہاں پہ یہ والی پروڈکٹ ایویلیبل ہوگی ٹھیک ہے آپ نے کہہ کرنا ہے جتنی بھی ہے نا یہ یہاں پہ آپ کے پاس شو ہو رہی ہے آپ نے سب کو ہی اوپن کر رہی ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ بھی پڑی ہوگی پروڈکٹ آپ اس کو اوپن کرنے گے ون بے ون ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ برینڈ کی ویب سائٹ ہے تو برینڈ کی ویب سائٹ پہ میرا نہیں خیال کہ یہ سستی دے گا یہ سپلائر ہے پیٹس کا پیٹ فوڈ کا سپلائر ہے پیٹ اسیسریز پیٹ فوڈ ہر طرح کی پیٹ کی چیزیں اس کے پاس لیتی ہیں اس کو اوپن کر لیں پیٹ کو یہ بھی پیٹس کا سپلائر ہے ٹھیکٹر سپلائر اس کے پاس ریٹس کا تھوڑا سا فرق آجاتا ہے اس کے بعد پیٹ فوڈ ایکسپریس پرس ٹائم چیک کر رہی ہے اس کو دوگ فوڈ ایڈوائزر یہ سپلائر نہیں ہے اس کے بعد پیٹ سپلائر پلس اس کو اوپن کر لیں رائٹ کلک کر گیا آپ نے ان کو ٹائمز میں اوپن کرتے جانب والمارٹ یہ سب سے اچھا سپلائر ہے سستی پرڈکٹس اسے مل جاتی ہیں آپ لوگوں کو کافی حد تک سستی پرڈکٹس ملتی ہیں اسے ہر طرح کی پرڈکٹ آپ کو ملے گی ایک والمارٹ سے اور ایک اور سپلائر ہے سیمز کلپ ٹھیک ہے یہ دونوں ریٹیلرز ہیں ٹھیک ہے والمارٹ اور سیمز ریٹیلرز ہیں جسرا ایمازون ریٹیلر ہے ایمازون بڑا ریٹیلر ہے یہ چھوٹے ریٹیلر ہے تو کچھ پرڈکٹس آپ کو ان پہ سستی ملیں گی کچھ ایمازون پہ سستی ہوں گی ان کے پاس مہنگی مل رہی ہوں گی تو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے کہ ان کے پاس آپ کو در سستی مل رہی ہے تو آپ ان سے سونس کر کے ایمازون پہ مہنگی بھیج سکتے ہیں سٹارٹ کر رہتے ہیں تھرٹی ایٹ پوائنٹ نائنٹی نائن کی یہاں پہ مل رہی ہے لیکن پرڈکٹ کیا ہے آؤٹ آف سٹا ہوئی گئی ہے آپ چاہے تو کچھ ٹائم کے بعد یہاں پہ آئیں اس کو جو ہے وہ اگین سرچ کرنے اس کو کہ سستی مل رہی ہے کہ نہیں یہاں پہ دیکھیں کتنی پرائیس لگی بھی یہ پفٹی ایٹ پوائنٹ نائنٹی نائن کی ہے یہاں پہ اچھا اس کے علاوہ اس کے پاس سیم ریٹ ہے نائنٹی پوائنٹ نائنٹی نائن کی یہ دے رہا ہے آہ نائنٹی پوائنٹ نائن سے لے کے فٹی ایٹ پوائنٹ نائن کی فائی پاؤنڈ ہے اور ٹونٹی ایٹ پاؤنڈ اس کے پاس ہے تو اس کا بیٹ کیا ہے بیٹ آپ نے دیکھ رہا نا ٹونٹی ایٹ پاؤنڈ کی دیکھ رہے نا اچھا اب یہ دو آپشن آپ کو دیرے برنگ اٹ ٹو می آئل پکٹ اپ آپ نے برنگ اٹ ٹو می دے دینا اپنا دیپورڈ یہاں پہ جو بھی آپ کے بیرہوس کا دیپورڈ اپنے نائن فائیو نائن نائن تھری ہے آہ کیلیفورنیا تو آپ کو اس کو سرچ کر دیتے ہیں یہ اویلیبیلٹی بتائے گا آپ کو کہ میرے بیرہوس والے ڈریس پہ یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی تقریباً تین چار ہونے چاہیے میرے اس کیسے ملے گی یہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں نیو یورک میں دیکھ لگتے ہیں اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹ نا جو ٹوانٹی ایٹ پاؤنڈ والی پروڈکٹ ہے یہ آؤٹ آف سٹاک ہے مارکیٹ سے اچھا تو آؤٹ آف سٹاک ہے تو کیونکہ والمارٹ پہ آؤٹ آف سٹاک ہی ادھر وائز والمارٹ پہ پروڈکٹ آؤٹ آف سٹاک نہیں ہوتی ہے اگر اس کے پاس آؤٹ آف سٹاک ہے تو آئی ہوپ کے باقی سب کے پاس بھی آؤ سٹاک ہوگی تو اس کے پاس دیکھنا ہے سٹینڈ ڈیلیبری اب یہ یہاں پہ ہم نے جانا پڑے گا آگے ایڈ ٹو کارڈ کریں گے اس کے بعد پھر آگے پروسیجرز ہیں اس کے آہ zip code ڈریس سے ایڈ کریں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کیے پروڈکٹ لیکن ریٹ جو اینا وہ زیادہ یہاں پہ ہمارے کام کا نہیں ان کو بند کر دیں جس کا ریٹ نہیں آپ کو پسند ہے اس جب ہم سورسنگ کریں گے تب ہم کر لیں گے اس کو ٹلوز کر دیں اس کے پاس ایک لے آہم ففٹی سکس ریپیٹ ڈیلیوری پہ دیں گا تو مطلب کہ ریٹ نہیں بن رہا اس کا تو کوئی اور پروڈکٹ سچ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اب یہ برینڈ کی سائٹ ہے برینڈ ہمیں سجیسٹ کر دے گا ویر ٹو بائی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ نے بتا دے گا کہاں کہاں پہ بھی یہ پروڈکٹ آویلیبل ہے جس جس بھی سپلائر کو سندھی بھی ہے تو ایک نہیں ملی اس کے بعد اور بڑی پروڈکٹس ہیں کسی اور کو سرچ کرنے آم ڈاگ فوڈ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں فور ایل بی میں فور پاؤنڈ تک بیٹ ہو جس کا کم بیٹ والی سچ کار میں کریں اگر آپ یہ پروڈکٹ ہے اس کو چک کریں اے ایس میں کوئی بھی ہو لیکن میرا خیال ہے ایساں پہوڈکٹس ہے اس کو چک کریں اے ایساں پہوڈ ہی ہے اس میں کوئی بھی ہو لیکن میرا ہے کہ یہ پروڈکٹ ٹھیک ہو گی اچھا پیٹ کو جس پروڈکٹس کو سیل کار رہا ہوتا ہے نا پیٹ کو وہ خود پیٹ برینڈ کا جو ہے نا پیٹس کی پروڈکٹس کا بہت بڑا سپلائر ہے یہ خود تو یہ بھی اگر پروڈکٹس پہ بیٹھا ہونا تو یہ بھی سم ٹائمز آپ کا ریڈ جو ہے وہ خراب کار رہتا ہے لیکن کوئی باد نہیں پروڈکٹس کو آپ سرچ کریں باقی جو ہے وہ بڑی چیزیں آگے چل کے کھلیں گی اچھا اس کے پاس سے اتنی کتنی کی ہوگا پورٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن کی سیل گارہ مہنگی ٹائم دینا پڑے گا اس کو تھوڑا سا یہ بھی ہم نے آج جو چیز سیکھی ہے وہ ہم نے کیا سیکھی ہے کہ ایک پروڈکٹ کو ہم نے پہلے ایمازون پہ دیکھنا اس کے بعد ہم نے اس کو پھردر آگے سپلائر پہ دیکھنا تو آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دیتا ہوں آپ کیا کریں گے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو کرائیٹیریا بتایا ہوگا پروڈکٹ ہنٹنگ تھا ٹھیک ہے اس کرائیٹیریا میں آپ لوگوں نے پروڈکٹ دیکھنی ہیں ایمازون پہ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سچ کرتے ہیں سپلائر پہ تو جو جو بھی سپلائر کے پاس آپ کو پروڈکٹس اویلیبل ہوگی ان پروڈکٹس کو آپ ایک لسٹ بنا لوگے اس کی ایک شیٹ میں ایڈ کر لوگے اب شیٹ کس طرح بنانی ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو سمپلی آجیں شیٹس پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے بس گوگل شیٹس یہ docs.google.com آپ گوگل پہ سرچ کریں گے گوگل شیٹ اچھا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ مجھے اپنا ایمیلز جو ہے وہ فورورڈ کر دیں تو بلکہ جو گروپ ایڈ میں نے آپ اس کو سینڈ کر دیجئے گا وہ آپ کی یہ جو پروڈکٹس ہیں تو وہاں پہ جو اس کو آپ کو اس کی ایکسیس دے دے گا اب یہ سٹوڈنٹس نے یہاں پہ ہنٹ کر کے ایڈ کی ہوئی ہیں آپ آپ کے کریں گے ایس ان پروڈکٹس کا بی ایس آر اس کی سیلنگ پرائیس اور سورس پرائیس اور یہ دو سورسز ہیں جن سے بچوں کو لاس ویم ٹاس کیا تھا کہ انہوں نے ہنٹ کرنی ہے والمارٹ اور سیم سلب لیکن آپ دیکھیں کوئی بھی آپ کو سپلیر جہاں سے بھی آپ کو سستی ملتی ہے اب اس کو وہاں پہ ایڈ کریں ٹھیک ہے اپنا نام لکھ دیں جو بھی آپ کا نام ہے سیلنگ اپرویول اس کو چھوڑ دینا یہ بات کی بات ہے تو ٹھیک ہو گیا مطلب یہ والی جو ڈیٹیلز ہیں یہ آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے تو شیئر اپنی بنائیں گے ایک اٹلیس دست پروڈکٹس آپ نکالیں گے ان پروڈکٹس کو پھر میری ٹیم ویریفائی کر لے گی تو جو بھی اس میں گلتیاں ہوگی پھر آپ کی نیکس کلاس میں گلتیاں کر دیں گے اور یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پروڈکٹس کا جو کریٹیریہ وہ سیم ٹو سیم ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی چینجز کرنی ہوگی تو ان کو ہم لوگ بعد میں ان فیچرز کو ڈسکس کریں گے کہ ہم لوگ میں کیا چینجز کرنی ہے ٹھیک ہے تو باقی اگر انٹرنیٹ بند نہ ہوا تو کل پرسو پھر اگین آپ لوگوں کی کلاس ہوگی تو questions آپ لوگ اپنے نوٹ کر کے رکھا کریں تو جب بھی کلاس ہو تو questions لازمی پوچھیں کیونکہ یہ سارا practical کام ہے اگر آپ اس میں questions نہیں پوچھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سر کے اوپر سے گزرتی جائیں گے آپ کو نہ تو سمجھ جائے گی نہ ہی آپ لوگ کام کر سکیں گے پھر کل کو آپ لوگ blame مجھے کریں گے کہ میں نے آپ لوگ ان کو صحیح نہیں سکھایا یا آپ لوگ ان کو سمجھ نہیں آئی تو اس میں جو سکھانے والے کا قصور نہیں ہوتا سیکھنے والے کا قصور ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو سکھا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ one-on-one آگے آن سکرین بیٹھا ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ چیزیں پوچھیں جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی اور فردر اپنی ریسرچ کریں آپ کے پاس یوٹیوب ہے آپ کے پاس گوگل ہے اب سرچ کریں چیزیں سرچ کریں کوئی اتنے مشکل سوال لا کے میرے سامنے ریز کریں کہ میں خود لا جواب وجہوں کہ مجھے اس چیف کا انصر نہیں آتا اور میں خود اس کو پھر تلاش کریں ٹھیک ہے تو questions is the most important part of this okay اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ نیکس کلاس میں سب تک کے لیے اللہ حافظ